بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بین القوامی حبر ہے جو کہ ترکی اور سعودی عرب کے حوالے سے ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کے بیان سے عرب ممالک میں آگ لگی ہے خاص طور پہ سعودی عرب میں اور وہ بڑا سخت رد عمل دے رہے ہیں وہاں پہ غصہ پایا جاتا ہے لیکن طیب اردگان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ایک رد عمل کے طور پہ تھا پہلے میں آپ کو بتاؤں طیب اردگان نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ حلیج کے بعد ممالک ترکی کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ایسی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں جس سے حد میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے تنزیہ انداز میں ایک جملہ کہا کہ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جو ممالک آرچ سوالوں کے گیرے میں ہیں وہ کل تک وجود میں بھی نہیں تھے اور شاید آنے والے کل میں بھی موجود نہ رہیں جبکہ اللہ کی مرضی سے ہم اس حد میں اپنا پرچم لہراتے رہیں گے یہ کہہ رہے ہیں رجب طیب اردگان یہ جو تنزیہ بات انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جو ممالک آج سوالوں کے گیرے میں ہیں کون سے ملک ہیں یعنی یو اے ای سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور بہرین سے اٹھائے جا رہے ہیں اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے پہ سعودی عرب سے اٹھائے جا رہے ہیں تو سوالات کے گیرے میں تو یہی مسلم ممالک ہیں اور یہ سوالات پوچھنے والے باقی تمام مسلم ممالک ہیں جیسے قویت ہے قطر ہے پاکستان ہے افغانستان ہے بنگلہ دیش ہے بہت سارے اور ملک ہیں ملیشیا ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ تعلقات کیوں بنائے یہودیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ تو ترکی کے صدر کا اشارہ اس جانب تھا اب کیوں کہ سعودی عرب حد 1932 میں وجود میں آیا اور ترک جو ہیں وہ لگ بگ ان کی حکومت کو آٹھ سو سال ہو گئے ہیں پہلے اس پورے ہتے کے اوپر ان کا اقتدار تھا بہت بڑا اقتدار تھا چھے سو سال کے قریب اب سو سال تو ترکی کو دوبارہ جو نیا ترکی بنا اس کو بھی سو سال ہونے والے ہیں دوہزار تئیس میں جو مہدہ لوزان ہے اس کی مدد بھی ہتم ہو جائے گی تو ترکی اپنے آپ کو زیادہ آزاد محسوس کرے گا تو ایسا ایک ترکی ہے جو ہترا ہو سکتا ہے وہ وجود میں نہ ہوں اور ہم اس ہتے میں اپنا پرچم لہراتے رہیں ان الفاظ کا مطلب ہے کہ ترکی کی نیت ہے کہ کل وہ ممالک ہتم ہو جائیں اور وہ علاقے واپس ترکی کو مل جائیں اور ترکی حلافت جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو اور یہ پورا ہتہ ترکی کے پاس چلا جائے بیان کا سادہ سادہ مطلب نکالیں تو یہ نکلتا ہے اور سعودی عرب نے بھی اس کا یہی مطلب نکالا ہے لیکن ترکی نے یہ سٹیڈمنٹ دیا کیوں اس کی وجہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سعودی عرب کے جو چیمبر آف کامرس کے سربراہ ہیں اجلان علاجلان ان کا نام ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر دیا تھا اور پریکٹیکلی بھی وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہر سعودی شہری کو چاہیے چاہے وہ تاجر ہو یا سرمایہ کار ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترکی کا ہر طرح کا بائیکارٹ کر دے چاہے وہ درامداد کی سطح پہ ہو ترکی سے آپ نے چیزیں لینی ہو سرمایہ کاری کی سطح پہ ہو آپ نے کوئی ان کے ملک کے اندر پیسہ لگایا ہو سرمایہ کاری کی ہو یا پھر سیاحت کی سطح کے اوپر ہو تو یہ تینوں چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ قدم ہمارے رہنماؤں ہمارے ملک اور ہمارے شہریوں کے حلاف ترکی کی حکومت کی مسلسل محالفت کے جواب میں اٹھایا جانا چاہیے اب یہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ ترکی کا بائیکارٹ کیا جائے ترکی سے ایک اپنا سرمایہ نکال لیا جائے دوسرا جو چیزیں ہر سال ہریدتے ہیں وہ ہریدنا بند کر دی جائیں ترکی میں سعودی عرب کے جو لوگ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں ادھر واپس آ جائیں یا جو سیاحت کیلی لوگ ترکی جاتے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں اور وہاں پہ اس سال سے نہ جائیں اس سے ترکی کو کیا فرق پڑے گا اس کا تھوڑا سا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہزار کے قریب نجی کمپنیاں ہیں ترکی میں جو سعودی عرب کے لوگوں کی ہیں سعودی عرب کے لوگوں کی ایک ہزار کے قریب نجی کمپنیاں ہیں جو ترکی کے اندر کام کرتی ہیں بہت بڑا سرمایہ ہے گزشتہ چند سالوں میں انہوں نے چھے عرب ڈالر کا سرمایہ ترکی میں لگایا ہے یہ پرائیویٹ سعودیز کی میں بات کر رہا ہوں حکومت کی بات نہیں کر رہا جیسا ماحول ملتا ہے وہاں جو لوگ ہیں وہ یورپین سے ملتے جلتے ہیں اور عرب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جب ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو اور وہ ان ملکوں میں جاننا چاہیں تو نارملی وہ عیاشی کرتے ہیں ترکی میں ان کو حلال ہراک بڑے آرام سے ملتی ہے اور ان کا گزارہ ٹھیک چلتا ہے اگر وہ ترکی چلے جاتے ہیں تو اور یہاں پر جا کے وہ بہت خوش رہتے ہیں موسم بھی اچھا ہے اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں انوارمنٹ بھی بہت اچھا ہے خوبصورتی بہت ہے تو جو عربز ہیں وہ بجائے اس کے کہ یورپ میں جائیں وہاں پہ وہ اجنبیت محسوس کرتے ہیں جو ترکی میں ان کو نہیں ہوتی یہ مسلمان لوگ ہیں تو کھانا بھی حلال مل جاتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں سعودی عرب کے لوگ تقریباً آٹھ لاکھ لوگ ہر سال کم و بیش سعودی عرب سے ترکی جاتے ہیں سہر سپانٹا کرنے کے لیے اور یہ لوگ اتنے امیر ہیں اتنے پیسے والے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے اگر پاکستانی روحوں میں بات کریں تو پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ یا ایک کروڑ ہرچنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بڑی امونٹس جا کے ترکی میں ہرچ کر کے آتے ہیں تو ان کو بہت سارے پیسے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو اگر یہ چیزیں ہتم کر دیتا ہے سعودی عرب تو ترکی کو نقصان تو پہنچے گا لیکن کیا سعودی عرب یہ کر سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب اور ترکی باہمی تجارت بھی کرتے ہیں پانچ عرب ڈالر کی سلانہ باہمی تجارت ہوتی ہے ترکی میں اور سعودی عرب میں اس میں یہ آدھ 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 آ ہے ڈائی عرب ڈالر کی چیزیں جو ہیں وہ ترکی دیتا ہے سعودی عرب کو اور ڈائی عرب کا ہی تیل دیتا ہے سعودی عرب ترکی کو تو اس طرح ان کے باہمی تجارت چلتی ہے ان دونوں میں لڑائی ہے کیا ان دونوں میں بیسیکلی لڑائی یہ ہے کے کیمپ میں تھا وہ پاکستان اب ترکوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوا نظر آتا ہے اور ترکوں کے ساتھ اس کے تعلقات نسبتاً بہتر ہوتے جا رہے ہیں حاصل طور پر یہ ارتغرال غازی ڈراما چلنے کے بعد بہت سارے لوگ اور زیادہ ترکی کے ساتھ جڑ گئی ہیں اور دوہزار تیس کا ترکی کیسا ہوگا اس کے انتظار میں ہیں لوگ ترکی وہ کونسی چیزیں انانونس کرنے جا رہا ہے مستقبل میں جو اس کے حواب ہیں جن کو وہ پورا کرے گا اور مشرق وسطہ میں اس کی طاقت جو بڑھ رہی ہے روس کے ساتھ مل کے دوسرے تحادیوں کے ساتھ مل کے نیٹو کے اندر اس کی طاقت بڑی ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس نے افغانستان کے ساتھ اچھا رول پلے کیا ہے ایران کے ساتھ اس نے تعلقات بنائے ہیں آزربائیجان کے ساتھ مل کے اتنی طاقت جمع کی ہے کہ آج آزربائیجان ارمینیا کو مار رہا ہے ملیشیا کے ساتھ ترکی کے بہت اچھے تعلقات بن گئے ہیں یورپی ممالک جو ہیں جن میں جرمنی حاصل طور پر اور دیگر ممالک وہاں میں ترکی نے اچھے تعلقات بنا لیے ہیں تو ترکی کی بڑھتی ہو طاقت سے عرب ہائف ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کال کوئی اپنے علاقے یا اپنی جائدادیں اگر واپس مانگتے ہیں اور اپنی چیزیں اور اپنے حقوق واپس مانگتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنیں گا اور یہ ایک اسلامی دنیا کی سرپرستی کی ایک رسہ کشی ہے جو سعودی عرب اور ترکی کے بیچ میں چل رہی ہے یہ دونوں ممالک اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ابھی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا ایسا نہیں ہو سکا کہ کون اسلامی دنیا کو لیڈ کرے گا سعودی عرب کو لگتا ہے اس کو کرنا چاہیے ترکی کو لگتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے لیکن ترکی بہت تیزی سے نیچے سے اٹھ کے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور سعودی عرب اپنی کریڈبلیٹی کو کھو رہا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو سعودیز جو ہیں وہ اپنی آیاشی نہیں چھوڑ رہے اپنا شہانہ لائف سٹائل نہیں چھوڑ رہے دوسرا سعودیز جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکنز کے ساتھ اور یورپینز کے ساتھ زیادہ انٹرسٹری ہیں تعلقات بنانے میں تیسرا اسرائیل کی جو آئل انڈسٹری نیچے جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہے وہ بہت سارے ایسے نئے کاروبار کرنا چاہتا ہے جو ان کی دینی پہچان کے ساتھ میچ نہیں کرتے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے لہٰذا سعودی عرب نیچے کی طرف جا رہا ہے اور ترکی اوپر کی طرف آ رہا ہے اور جب یہ بینس ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو گیا دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے آنے والے وقت میں یا دوہزار تئیس تک ان میں سے کون چند قدم آگے ہوتا ہے اور مسلم دنیا کو لیڈ کرتا ہے اور حالی یہ دو پلیئرز نہیں ہیں اگر پاکستان کے کانومی بہتر ہو اگر پاکستان کے پاس پیسہ ہو اگر پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو پاکستان کا وزیراعظم کوئی بھی ہو وہ اسلامی دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اٹامک طاقت ہے پاکستان کے پاس بہت تگڑی فوج ہے پاکستان اپنے ہتھیار ہدھ بناتا ہے تو طاقت کے لحاظ سے پاکستان ایک بہترین قوم ہے یوت پاکستان میں بہت زیادہ ہے پاکستان میں ٹیکنیکلی لوگ بڑے سٹرانگ ہیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں تو پاکستان بھی لیڈ کر سکتا ہے اگر پاکستان کا قبلہ درست ہو تو ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا ہوا کچھ ہم حالات کے مارے ہوئے ہیں کچھ کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں مارے ہوئے اور کچھ ہماری اپنی سسنیاں اور نکامیاں بھی ہیں اگر یہاں پہ میں اپنی رائے کی بات کرو تو میرے حیال میں اگر سعودی عرب اور ترکی دونوں ہاتھ ملائیں اور باقی تمام مسلمان ملک ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ایک بڑا مسلمانوں کا گرینڈ الائنس بنیں اوائی سی کے پلیٹ فارم کو متحرک کیا جائے تو اس سے اچھا تو مسلمانوں کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ عربوں اور عجموں کا جو پرانا ایک کنسپٹ ہے اس سے اپنے آپ کو ابھی تک سعودی عرب کے لوگ یا سعودی عرب کے حکمران نکال نہیں پائے انہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ باقی دنیا سے بہتر ہیں جو لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو پتا چلے گا چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے یا عام عوام کو چھوڑ کے زیادہ تر سعودی عرب کے طاقتور حلقے ان کی حکومت اور اس میں شامل لوگ اور ادارے وہ ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو بنگلہ دیشیوں کو یا اس حیطے سے جاننے والی لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں آپ عمرہ کرنے جائیں یا آپ حج کرنے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں یا اگر آپ وہاں کام کرتے ہیں تو آپ کو رزانہ کی بنیاد پر اندازہ ہوگا تو وہ جو ہے نا کہ میں بہتر نسل کا آدمی ہوں اور میں بہتر ہوں کیونکہ میں عرب ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں یہ تقوی ہے جس کی بنیاد پر پرہیزگاری ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک آدمی بہتر ہوتا ہے یا کم تر ہوتا ہے لیکن یہ بڑا انفرچنیٹ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ نہ سمجھنا یہی گلتی جو ہے وہ جب جب قوموں نے کی ہے تو وہ دنیا میں اکیلی بھی ہوئی اور ان کو مار بھی پڑی تو ہم آپسی لڑائیوں میں جب تک اجزے رہیں گے ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے یہ بات ان بڑے بڑے ملکوں کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حدیث نبوی کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب تک ہم اکٹھے رہیں گے ہم مضبوط رہیں گے لیکن جب ہماری اندر نفاق پیدا ہو جائے گا تو ہم بکھر جائیں گے اور لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور وہ نقصان آج پوری قوم پوری امت اٹھا رہی ہے دنیا کا کون سا ایسا کونہ ہے جہاں مسلمانوں کو مار نہیں پڑ رہی دوستو آپ کی رائے کے مطابق مسلمانوں میں اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا حیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے باند